السلام علیکم میں ہوں سمیرہ راشد اور آج آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج ہم کچن میں گھڑے میں ہیں اور میں آپ کے لیے کچھ نیا بنا رہی ہوں تو آج ہمارے مینیو میں ہے میٹھا تو آج میری ماما ابو میرے بھائی دونوں بھابی سب گھر پر آ رہے ہیں تو کافے ساری چیزیں میں بنانے والی ہوں لیکن آج جو خصوصی میں آپ کو دکھاؤں گی میٹھا جو کہ بہت مزیکہ اور بہت ڈیفرنٹ اسٹرائل میں بنانے والی ہوں آپ نے بہت طریقے سے میٹھا بنایا ہوگا لیکن یہ اتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے اس میں صرف بنانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں پندرہ منٹ میں آپ جھٹ پٹ کر کے میٹھا تیار کر لیں گے اور جتنے دیر مہمان کھانا کھائیں گے اتنی دیر میٹھا آپ کا تھنڈا بھی ہو جائے گا تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں سب سے پہلے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میرے ساتھ رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ میں آپ کے ساتھ نئی نئی ویڈیو شیئر کرتی رہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں اور الحمدللہ کہ آگے مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی مجھے سپورٹ کرتے جائیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کس طرح کا میٹھا بنا رہے ہیں تو آج ہمارے مینیو میں ہے شاہی تکڑے جو کہ بہت مزے کے بننے والے ہیں اور بہت جھڑپڑ بننے والے ہیں تو یہ انگریڈینز ہیں ہمارے پاس پانچ ہم نے الائچی لی ہے ایک کپچینی لی ہے اس کے علاوہ ایک چمچ کے قریب ہم نے کسٹر پارڈر لیا ہے اور ہم نے یہ نورپور کی کریم لی ہے جو کہ ایک کپ کے برابر ہے کریم ہم بریڈ پہ لگائیں گے اور یہ ون لیٹر ہم نے ملک لیا ہے سکس بریڈ ہے ہمارے پاس اب ہم نے ایک بھگونے میں دودھ ڈال چکے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر الائچی جو ہم نے پانچ جانے لیے تھے وہ ہم اس میں کرش کر کے الائچی کے ڈال دیں گے دودھ ہمارا پک رہا ہے اور تھوڑا سا گاڑا کرنے کے لیے ہم نے ون کپ کسٹرڈ لیا تھا جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کو پندرہ منٹ تک اچھے سے پکنے دیں گے اس کا تھوڑا دودھ کا کلر چینج ہو جائے گا اور دودھ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہم نے سلائس میں کریم لگا لی ہے کریم لگانے کے بعد ہم منٹ سلائس کو کٹ کر رہے ہیں فور پیس کے اس میں فور پیس اس میں کٹ کر رہے ہیں چکور چکور تاکہ آرام سے ہمارے سپون سے اٹھ سکیں اور ایزی لی ہم کھا سکیں زیادہ بڑے سلائس ہمارے اس میں اچھے نہیں لگتے یہ دیکھیں اب یہ ڈش میں ہم اوور کر رہے ہیں ڈش میں جو ہم نے ڈش رکھی ہے اس میں یہ سارے پیس ہم اس میں لگا رہے ہیں چلدی چلدی سے اب یہ جو دودھ ہم نے تھنڈا کر لیا تھا جو ہمارا پندہ منٹ تک دودھ پکا ہے اور تھوڑا سا دیکھیں گاڑا پندہ آگیا ہے اس میں اب اس میں شامل کر دیا ہم نے ڈش میں اب ہم نے جو ڈرائی فروٹس کٹ کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمارا میتھا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو فریج کر دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے ہمارا میتھا بن کے ریڈی ہے بلکل اب بس میں ویڈ کر رہی ہوں کہ مامالوک کی فیملی آجائے اور پھر میں آپ کو دستخان پر دکھاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے میتھا بنائے اور کافی ساری چیزیں بنائی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی اور میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ میری آگے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور آگے مجھے اسی طریقے سے سپورٹ کرتے میں میری یوٹیوب فیملی آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا الحمدللہ آج میں آگے اتنی بڑھ چکی ہوں اور آپ لوگ کے لئے بھی بہت دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے حفظ و امان میں رہیں اللہ پاک آپ کو ہر چیز عطا کرے جو آپ کو خواہش ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ اور ترقی دے آپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں اللہ حافظ کہوں گی کہ آپ لوگ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں میرے چینل میرا راشد کو اتنا پسند کرتے ہیں اور جو سب دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے لئے بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے حفظ و امان میں رہیں اور سب خیر خیریت سے رہیں اپنے گھروں میں میں نئی نئی ویڈیو آپ تک لے کر آتی ہوں صرف اسی وجہ سے کہ آپ تک میری ویڈیو پہنچ سکے اور کچھ نیا کر سکوں اللہ حافظ